مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں شہاب بھائی کی کل بھی بتایا تھا آج بھی بتا رہے ہیں بتا یوں رہے ہیں کہ روزانہ ذکر کر دیتے ہیں ان کا تو کچھ بھائی نئے بھی آتی ہیں ویڈیو میں چلیے ان کو بھی پتا لگ جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے تو شہاب بھائی وہی ہیں آفیا کیٹسی سکول میں امریس سر کے خاصا گاؤں میں تو انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ جلد سے جلد نکلیں آگے کو اور ان کا سفر شروع ہو اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اس مقدس دربار کی زیارت کرا دے مقدس دربار کی اللہ رب العزت زیارت کرا دے آپ بھی دعا کریں اور یہ بتا ہے کہ آج یہ ارترل والی ٹوپی کیسے لگ رہی ہے میرے پاس بہت دنوں سے دی لیکن میں نے یہ اوڑی نہیں دی لیکن میں نے سوچا کیوں نہ کہ آج اس کو اوڑ کر ویڈیو برائی جائے کوئی دکت نہیں ہے کلام اتنا پیارا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں جو بھائی اسلامی بھائی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو تو وہ یہ تمنہ کریں کہ انشاءاللہ میں بھی مدینہ جانا چاہتا ہوں اور جو اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں ویڈیو کو تو وہ یہ تمنہ کریں کہ مدینہ میں بھی جانا چاہتی ہوں الحمدللہ انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ مدینہ میں ٹہلیں گے مدینہ کی گلیوں میں ٹہلیں گے امید رکھیں اور اپنی نیت صاف رکھیں انشاءاللہ نماز کا خیال رکھیں ماباپ کی عزت کریں اور کسی کا بھی دل نہ دکھائیں آپ کی جاست سے کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں آپ یہ کوشش کریں کہ ہمارا حسن اخلاق اتنا اچھا ہو جائے کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کا دل ہی نہ دکھائیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کسی کا دل دکھ گیا تو پتہ نہیں اللہ بہتر جانے کہ پھر آپ کے ساتھ میں کیا ہوگا تو کوشش یہ کریں ہمیشہ کہ ہماری جات سے کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں کیونکہ کسی کا دل دکھتا ہے تو اللہ بھی بہت ناراض ہوتا ہے بڑے گناہ تو بڑے گناہ ہوتے ہیں چھوٹے گناہ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کب کون سا گناہ دیکھئے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑیں اور کوئی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں گناہ تو گناہ ہوتا ہے میرے عزیزو تو گناہ ہو سا بچیں اب میں کلام سناوں گا آپ کو مقدر آزمانا چاہتا ہوں اور مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے کون ایسا ہوگا جو نہیں جانا چاہتا ہوگا سب یہی کہیں گے کہ ہاں ہم نہیں مدینہ جانا چاہتے ہیں تو دعا کریں بس ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے رہیں کچھ پتہ نہیں میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کس کی دعا کچھ پتہ نہیں میری دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے یا آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے فیلال اتنا ہے کہ اپنے گریوان میں جھاک کر دیکھیں میں بھی اپنے گریوان میں جھاک کر دیکھوں میں نے کتنے گناہ کیے میں نے رات کے تنہائی میں رات کے اندھیر میں کتنے گناہ کیے ہیں اور دن کے اجالے میں کتنے گناہ کیے ہیں یہ ہم اپنے گریوان میں جھاک کر دیکھیں اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے نماز پڑے شیاب بھائی مکہ مدینہ جا رہے ہیں سعودی عربیہ جا رہے ہیں کیرال سے پیدل چل کے نکلے ہیں اور ابھی تک باگہ بورٹر یعنی پاکستان کے بورڈر تک پہنچے ہیں وہ اور بورڈر پہ پہنچنے کے بعد میں بارہ کلومیٹر پہلے ہی وہ رک گئے ہیں اللہ کی منشاہ ہے اللہ کی مرضی ہے اب پتہ نہیں کب تک اور وہ رکیں گے اپ ڈیٹ ہمیں ملے گی انشاءاللہ جیسے ہی وہ ہمیں اپ ڈیٹ ملے گی ہاں شہاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے ہم ترنت آپ کو بتائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کرتے چینل کو بیل آئیکن کا ویٹن دبا دیں اس سے ہی ہوگا آپ ہم سے جڑ جائیں گے اور جب آپ ہم سے جڑ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ساری اپ ڈیٹ ملتے رہے گی اور ہم فیلحال آپ کو کلام سنا رہے ہیں روزانہ اچھے کلام سنا رہے ہیں عمل یا وزیف بھی ہم نے چینل پر ڈالے ہیں بتائیں آپ سے تو انشاءاللہ جڑ جائیے انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا آپ کو اور ہمارے تمہارا جو یہ پریوار ہے سبسکرائیب ہے جو ہماری فیملی ہے جو ہماری فیملی میمبر ہو آپ سب الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ہم پانچ لاکھ کا ہمارا پریوار ہونے والا ہے آپ دعا کریں سپورٹ بنائے رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھی آپ کا دل سے شکریہ میں جو ہے آپ کے لئے دعا کرتا رہتا ہوں آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں اور میرے لیے ایک بار کو آپ دعا کریں اچھی بات ہے لیکن ان غریبوں کے لئے بھی دعا کریں اب سردی کا موسم میں دعا کے ساتھ ان کی help بھی کریں مدد بھی کریں جس لائک آپ ہوں جس حیثیت سے اللہ نے آپ کو نوازہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں کی مدد کریں سردی کا موسم میں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں آپ لوگ غریبوں کا خیال رکھیں مسکینوں کا خیال رکھیں آپ کے آس پاس دیکھیں لیکن میں کوئی ایسا غریب نہ ہو جو تھنڈی کی وجہ سے جس پر کپڑے نہ ہو جس سے پریشانی پڑ رہی ہو ایسا غریب تلاش کریں اور اس کی مدد کریں تو چلیے میرے عزیزو کلام سنتے ہیں بڑا پیارا کلام ہے مقدر آزمانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں تو چلیے کلام سنتے ہیں مقدر آزمانا چاہتا ہوں اور مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں اور مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں مجھے بس پیار مجھے بس پیار کا اکجام دے دو مجھے بس پیار کا اکجام دے دو میں سب کچھ بھو لے جانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں میں سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں اور سنے گھڑی بھر تو میرے نزدیک آؤ گھڑی بھر تو میرے نزدیک آؤ گھڑی بھر تو میرے نزدیک آؤ زرا آنکھوں سے آنکھیں تو ملاؤ زرا آنکھوں سے آنکھیں تو ملاؤ کیوں میں حال دل میں حال دل سنانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں بنانا ہے مجھے کے آشیانا ہاں بنانا ہے مجھے کے آشیانا جو تم چاہوں تو مل جائے ٹھکانا 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 تمہارے دل تمہارے دل میں آنا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں اور سنے بسا کر پیار دل میں پنجتن کا ہاں بسا کر پیار دل میں پنجتن کا میں دل کو جگہ مگانا چاہتا ہوں میں دل کو جگہ مگانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں اور مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں میں سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں مقدر آزمانا چاہتا ہوں تو میرے عزیزوں کیسا لگا یہ کلام مقدر آزمانا چاہتا ہوں اور مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں الحمدللہ بہت پیارا کلام ہے اپنی نیت یہ رکھیں انشاءاللہ کہ ایک نیک دن ہم بھی مدینہ جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار علم اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مسلمان بھائی بہن کو اس مقدس در کے زیارت کرا دے آمین کہیں تو میرے عزیزوں چلتا ہوں ملتا ہوں پھر کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ دیکھی میں نے آپ کو شعاب بھائی سے related صرف ایک بات بتائی جو میں روزانہ بتاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کل ان کا سفر شروع ہو جائے ہو سکتا ہے کہ تین دن کے اندر اندر ان کا سفر شروع ہو جائے ہو سکتا یوں ہے کہ اب ہی بھی شعاب بھائی کی طرف سے کوئی بھی یہ update نہیں آ رہی ہے کہ ہاں ہمارا سفر کب شروع ہوگا جو بھی update آ رہی ہے صرف وہ یہی آ رہی ہے کہ انشاءاللہ جلدی سفر شروع ہوگا جلدی سفر شروع ہوگا لیکن انشاءاللہ جب بھی ان کا سفر شروع ہوگا آپ کو ہم بتا دیں گے ہمارے چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا ویٹن دوائیں آپ ہم سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے کلام سننے کے لیے ملتے رہیں گے عمل وزیفے سننے کے لیے ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ شہاب بھائی کی update بھی ملتے رہے گی تو شہاب بھائی ابھی امریسر کے آفیا کٹسی سکول میں ہے خاصہ گاؤں میں باغہ بوٹر سے جو پاکستان کا بوٹر ہے بارہ کلومیٹر پہلے رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ دعا کریں کہ ان کا سفر شروع ہو جائے اور ہر مسلمان بھائی بہن جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تلپ رہے ہیں نا ان کے لیے میار دعا کریں نماز کا خیال رکھیں والدین کی عزت کریں ویڈیو لمبا ہو گیا کوئی بات نہیں تو انشاءاللہ دعا ملتے ہیں کل صبح دس وجہ اور ہاں ہمارا تمہارا جو پریوار ہے الحمدللہ پانچ لاکھ کا ہونے والا ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کریں سپورٹ برائے رکھیں اپنا پیار ایسے بڑھ ساتے رہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ